تو ویدان سبت چناف کے لیے مطدان ادھکاریوں کی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے مطدان ادھکاریوں کو ای وی ایم سے روبرو کرائے جارہا ہے ساتھ ہی مطدان کے دوران کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے یہ ضروری باتیں بھی سمجھائی جارہی ہیں پوروی دلی کے کھیل گاؤں کے ٹریننگ سینٹر میں مطدان قدمیوں کی ٹریننگ کا اجیزہ لینے پہنچے دی ایم ارون کمار مشرا سے بات کیا ہمارا سمجھائی جارہا ہے دلی ویدان سبت چناو کے لیے جو پولنگ ٹیم ہے ان کے ٹریننگ کی شروعات ہو گئی ہے اس وقت میں پوروی دلی کے ٹریننگ سینٹر پر ہوں اور ہمارا ساتھ ہے علاقے کے دی ایم ہے کہ مشرا جی سر کیسی ٹریننگ چل رہی ہے اور کیا کیا ٹریننگ دے رہے یہ تو کیسی چلی آپ ہی بتائیے آپ کا انبھو کیا ہے لوگوں سے بات کریے ملیے اور ٹریننگ میں ہم یہ دے رہے ہیں کہ مشین بہت سیمپل ہے اور بہت سائنٹ فک ہے اور سانت من سے جب کریں گے تو ایک بھی مشین خراب نہیں کیا ہی ہم ٹریننگ دے رہے ہیں سر پچھلے سال یا بیتے چناو اور اس بار کی ٹریننگ میں کچھ فرق بھی رہتا ہے دیکھیں ہر چناو اور ہر ٹریننگ پچھلے سے بہتر ہوتی ہے بہتری کے لیے وقتی بھی پریاس کرتا ہے اس انسائیں بھی کرتی ہیں تو ہم بھی بہتری کے لیے پریاس کریں کہ اور بہتر ٹریننگ ہوں اور لوگ کمفرٹیبل ہوں آرام سے ہوں میں دیکھ رہا ہوں کافی بڑا ٹینٹ ہے اندر اور الگ الگ کپارٹمنٹ پر لوگ بیٹھے ہیں سب کے پاس ایوی ایم بی ہم نے اس پر یہ کیا ہے کہ ہر پورے بڑا حال کیا ہوا ہے بڑے حال میں کپارٹمنٹ کی ہوئے ہیں اور ال سی ڈی وغیرہ لگائی ہوئے ہیں کیونکہ منچوں پر بہت دور سے دکھتا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے ال سی ڈی کے سکرینس لگائی ہیں لوگ کو بڑے آسانی سے دکھ رہا ہے اور پڑھ لے رہے ہیں کیا چیزیں ہیں تو اس سے ان کو سمجھداری میں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کئی مددان کے اندروں پر مددان کے دن یہ سمجھتیا ہوتی ہے کہ ایوی ایم میں کچھ خرابی آ گئی یا مددان دیر سے شروع ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے دیکھی ایسا ہے ایوی ایم میں خرابی ایک مانسکتہ زیادے ہے ایکشوال کم ہے ایوی ایم ایک پردشت سے زیادے مجھے نہیں رکھتا کبھی بھی خراب ہوئی ہو کچھ بہت ایکسٹیم گرمی اور بھی کوئی کنڈیشن ہو سکتا 50 ڈگری 60 ڈگری کوئی تیمپریچر جنریٹ کرا دے اپنے کمرے میں تو بات الگ ہے ادرہ ایوی ایوی ایم خراب نہیں ہوتی میکنیکل فیلیورس ہیں ایک پرسنٹ ہر مشین میں اللہ ہے اس میں بھی اللہ ہو سکتے ہیں اور لیٹ کرنے کی کیا بات ہے اس میں ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آخری متداتہ ہوتا ہے شام کو پانچ یا چھ بجے جو دیزگنیٹڈ ٹائم ہوتا ہے تو اس سمعے تک جو آ جائے گا بھلے ہی پانچ بجے ہزار دو ہزار پانچ ہزار لوگیں دی کیمپس میں ہوں گے تو سب کو اندر کر کے ہم ووٹ کراتے ہیں تو دو ایک منٹ کے آگے پیچھے سے بھی لمبت ہونے سے کوئی انتر بہت نہیں پڑتا ہے سوچنے کے علاوہ سر ایک سوال اور بھی ہے کہ اس بار دلی میں اب تک ہوتا تھا کہ سوہ میں پولنگ کی نکلتی تھی مدان کے دن اس بار ایک دن پہلے جا رہی ہے تو ان لوگوں کو ٹھہرانے کے لیے یا ان لوگوں کی کیا بیوستہ ہوگی وہ سب یہ علاوہ سے دیکھیں دلی کے جو بڑا فنکشنل بڑا اچھا ورٹیکل ڈیویجن ہے پرشاشن کا اور ہر بیباگوں کو الگ الگ کام ملے ہوئے ہیں ایم سی ٹی جو ہے پولنگ اسٹیشن سیٹ اپ کرنا اے ایم اے پروائیڈ کرنا اے ایم اے مدلہ اشورڈ منیمام فیسیلٹی ریمپ ہو بجلی ہو ساپ ستھرے ٹائلیٹ ہو پانی ہو نہانے کے لیے گرم پانی ہو یہ ایم سی ٹی دیتی ہے اور ایم سی ٹی کام کر رہی ہے اس پہ اور جو لوگ بھی جائیں گے ایک دن پہلے ان کے لیے ساری سویدھائیں ایم سی ٹی اپ لپد کرائے گی اور ہم ان سے لگاتا سمپرک میں بولنگ اسٹیشن پر ہی وہ لوگ رات میں ٹھہریں گے جی 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 کچھ یونینز کی طرف سے ٹیچرز یا کرمچاری یونینز طرف سے یہ اوبجیکشن آیا تھا کہ دلی میں وہ ہیں تھوڑی دیر میں پہنچ سکتے ہیں سپورٹ پر تو پھر یہ ان لوگ کے لیے کرویڈینز نہیں ہوا کیا آپ کے پاس بھی ایسا کوئی اوبجیکشن آیا نہیں یہ میرے سنگیان میں نہیں اچھا ٹھیک ہے دلی بھی ایسا دلی میں مدان ہونا ہے اس کے لیے ٹریننگ یہاں پر دی جا رہی ہے اندر دے سکتے ہیں کہ ہال میں اور یہاں پر یہی کوشش کی جاری ہے کہ جارہاں زیادہ جو پولنگ ٹیم ہے وہ اویر ہو ای وی ایم سے بھی اور مدان کرانے کی پرکڑیا سے بھی تاکہ وہ وہ صاف اور صحیح طریقے سے مدان مدان کے دن کروا پائے کوئی کمی نہ رہ جائے اس چیز کو لے کر ٹریننگ میں خاص دھیان رکھا جا رہا ہے اکشار دھام ٹریننگ سینٹر سے کیاپرسان پنٹو کے ساتھ میں نے شوچی جھا ٹوٹرل نے اس کے لیے